اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آواربی سیکھیں سلسلے میں مفتح العربی حصہ دوم کے الدرس السامن والعشرون اٹھائیسوے سبق کے ساتھ اٹھائیسوے سبق بہت آسان سا ہے آپ آسان بھی کہہ سکتے ہیں مشکل بھی کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ دیکھئے اٹھائیسوے سبق کے لیچے لکھا ہوا ہے من القرآن الكریم اور قرآن کریم کی صفت یہ ہے کہ اس کا یاد کرنا اس سے نصیت حاصل کرنا آسان ہے دوسرے صفت اس کی یہ بھی ہے کہ اسے اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو یہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے تو یہ دو صفات ہیں دونوں اعتبار سے اس لئے ہم جو ترجمہ کریں گے اس سبق کا بہت محتاط انداز میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اتنا نہ بھی دیکھیں یہاں پر چلے گا اتنی جازت ہوگی کہ ہم یہاں پر بطور تفسیر کے ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ بطور تعریب کے عربی سیکھنے کے بطور تعرید کے اردو بنانے کے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس لئے تھوڑا ہوتا اگر کچھ ادھر ادھر ترجمہ میں ہو جائے تو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے آئیے ہم ترجمہ کرتے ہیں کلو وشربو مر رزق اللہ تم لوگ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو کلو یہ کل کی جمع ہے اور وشربو مطلب اشربو یہ اشرب کی جمع ہے اور مر رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے اللہ کا رزق کھاؤ یہ بھی ترجمہ کر لیتے ہیں کلو کا ترجمہ کھاؤ اور اشربو کا ترجمہ پیو اس لئے کٹے تم لوگ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اذکروا اذکر سے اذکروا جمع مذکر حاضر کا سیغہ نعمت اللہ اللہ کی نعمت عَلَيْكُمْ اللہ کی وہ نعمت جو تمہارے اوپر ہوئی ان سب کو سیدھا سا ملا کر میں نے کر دیا ہے اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اے لوگو اعبودو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو وَعْمَلُوا صَالِحَا اور اچھے کام کرو اور نیک کام کرو نیکی کے کام کرو جیسا چاہیں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں سارے کے سارے لفظی ہی ہیں اور وضاحت کے ساتھ آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں یا قومی دیکھ رہا ہے اس کے بعد بہن القوسین میں ڈال دیا گیا ہے قومی اس لئے کہ یا کی وجہ سے جو ہے قوم کے نیچے زیر نہیں آتا بلکہ یا قومو آتا اگر یا نہیں ہوتی تو یہ وطلانے کے لئے ہے کہ قرآن کریم میں یہاں پر جو یا قومی ہے یہ یا کے ساتھ ہے تخفیفاً یا کو حضف کر دیا گیا وہاں پر اور یا قومی بنا دیا گیا ہے ورنہ یا کی وجہ سے زیر نہیں آیا کرتا ہے منادہ پر یعنی جس کو پکارا جائے اس کے اوپر زیر نہیں آتا ہے یہ جو زیر ہے وہ قومی جو یا کی وجہ سے زیر ہے وہ ہے زیر البتہ یا ہمیں دیکھنے ہی رہی ہے اعبداللہ ما لکم من الہ غیر اے میری قوم کے لوگو اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ما لکم نہیں ہے تمہارے لئے من الہ کوئی معبود غیر اس کے علاوہ یہ پرانے زمانے کا ترجمہ ہو گیا لفظی اعتوار سے قرآن کریم کے ترجمہ میں پہلے حضرات بہت احتیاط سے کام لیتے تھے اس طریقے کے ترجمے آپ کو مل جائیں گے کہ ہماری اپنی طرف سے کچھ نہ ہو کوئی ترطیب نہ بدلے حالانکہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اس زبان کے قواعد کا بولچال کا جو انداز ہے اس کے خیال سے ترجمہ کیا جائے گا ہل من خالق غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے کیا کوئی پیدا کرنے والا ہے سوائے اللہ کے اللہ کے علاوہ یہ آپ گھما پیرا کا ترجمہ کر سکتے ہیں کل نفس زائقت الموت ہر جاندار کل نفس ہر جاندار نفس کا ترجمہ جان کل نفس ہر جان یا ہر جاندار ہر جان والا مراد ہے اس سے زائقت الموت زائقت زائق زاقہ یا زخو کا تجمہ ہوتا ہے چکھنا مزا لینا اسی سے زائقوں چکنے والا اور زائقت چکنے والی یہاں پر جاندار ہے جاندار اردو زبان میں مذکر ہے اس لئے ہم چکنے والا ترجمہ کریں گے چکنے والی نہیں کریں گے اور موت تو موت ہے ہی ہر جاندار موت کا مزہ چکنے والا ہے اسی کا ترجمہ یہ بھی کر لیتے ہیں لوگ ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا ہے یہ جیسے انہا استعمال کیا جاتا ہے بطور تعقید کے ایسے ہی انہا بھی ہے اور ما یہ کیا کہا جاتا ہے اسے آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا صرف و ناو کے اندر اس لئے کہ اگر انہا کے بعد ما نہیں ہوتا تو المؤمنون نہیں ہوتا بلکہ یہ جو ہے مؤمنون کے بجائے مؤمنی نہ ہو جاتا یہ ماں نے آ کر کے انہا کے عمل کو روک دیا ہے لمبی چوڑی تفصیل ہے آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھ لیں گے بعد میں ایمان والے تو بھائی بھائی ہیں یہ دو مرتبہ بھائی بھائی میں نے کہاں سے کیا تو اخواتن یہ ایک بھائی کو نہیں کہتے اخواتن کہتے ہیں ایک بھائی کو اور اخواتن بہت سارے بھائی تو میں نے تو دو ہی مرتبہ بھائی کیا ہے اور بھی سارے کرنے شاہیئے تھے من یرزقکم من السمائی والارض آپ لوگوں کو آسمان و زمین سے کون روزی دیتا ہے یرزقکم روزی دیتا ہے رزق دیتا ہے من السمائی آسمان سے اور زمین سے والارض واللہ یعسیمک من الناس اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھتا ہے یا رکھے گا آسمان یعسیمک کا ترجمہ حفاظت کرنا محفوظ رکھنا اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھتا ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت اللہ تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے اللہ یحکم اللہ فیصلہ فرمائیں گے بینکم درمیان تمہارے قیامت کے دن یا دن قیامت کے یہ بہت عجیب سا ترجمہ ہو گیا سیدھا سا اللہ تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے لا تسجدو لشمسی ولا للقمر وسجدو للہ سورج و چاند کو سجدہ نہ کرو اللہ کو سجدہ کرو دیکھ رہے ہیں آپ لام کا لفظ آیا ہے سجدہ کے ساتھ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ لام عربی زبان میں ہے اردو میں اس کے لیے کے لیے وغیرہ کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے اس ویسے ہم اردو میں سورج و چاند کو سجدہ نہ کرو سیدھا سکر دے رہے ہیں سورج و چاند کے لیے سجدہ نہ کرو ایسا نہیں کریں گے وسجدو للہ اور اللہ کو سجدہ کرو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اسی کا ترجمہ کیا جائے گا اس کے لیے اس جدو امام اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس جدو وسجدو للہ اسی کا ترجمہ ہوگا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک ہو یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں جیسا آپ کا ذوق گوارہ کریں ربکم اعلمو بکم تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے یعلم سرکم وجہرکم وہ تمہارا چھپا ہوا اور تمہارا کھلا ہوا بھی جانتا ہے اللہ تعالی ہماری چھپ ہی باتوں کو جو ہم نے دلوں میں چھپا رکھا ہے یا جو ہمارے لیے چھپی ہوئی چیزیں ہیں بعد میں ظاہر ہونے والی ہیں وہ چیزیں اور جو چیزیں ہم نے کھول رکھی ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں یا جو چیزیں ہمارے لیے کھولی ہوئی ہیں اللہ کے فیصلے ہو یا جو بھی چیزیں ہوں وہ سب کچھ اللہ خوب جاننے والے ہیں اعلمو ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور الرحیم یہ بات جان لو اعلمو جان لو یہ بات کس کا ترجمہ کیا ان اللہ جو لفظہ ہے ان جو ہے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے آپ اس کے لئے حادل قول کہنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا یہ آپ جان لے کہ انہ جو ہے یہ بیانیاں ہیں یہ یہاں پر یہ بات جان لو ایسی جگہوں پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں ان اللہ شدید العقاب سخت ہیں سزا دینے میں سخت ہیں سزا کے اعتبار سے و ان اللہ غفور الرحیم اور اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں غفور خوب معاف کرنے والے اور خوب رحم کرنے والے ہیں و لا تک تموش شہادتا گواہی کو مت چھپاؤ گواہی مت چھپاؤ گواہی کو مت چھپاؤ مطلب اگر کہیں پر گواہی دینے کی ضرورت ہے تو گواہی دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن لوگ حالات سے مجبور ہو کر بساوقات ظلم کے خلاف گواہی نہیں دیتے ہیں تمہارے رب نے اپنے اوپر مہربانی کو لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر علی نفسی علی نفسی اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کتبہ الرحمت رحمت کو لکھ دیا ہے یہ بات لکھ لی ہے تو یہی ہے کتبہ ربکم علی نفسی الرحمت تمہارے رب نے اپنے اوپر مہربانی کو لازم کر لیا ہے رحم کو لازم کر لیا ہے وَلَا تَجَعْل مَعَ اللَّهِ اِلَاہً آخَر اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا مت بناو جالا یا جالو کا تجمہ ہوتا ہے بنانا گڑھنا گھڑھنا اور مَعَ اللَّهِ اللہ کے ساتھ الہاہً آخر کوئی دوسرا خدا کوئی دوسرا محبود اللہ کے ساتھ مت بناو وَذْكُرْ اسْمَا رَبِّكَ بُكْرَتَوْ وَأَسِيلَ اُذْكُرْ سے جب اس کو ملائے جا رہا ہے آگے کے ساتھ تو جزم کی جگہ پر زیر لے آتے ہیں یہ بات آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے اور اپنے رب کا نام صبح و شام لیتے رہو بُكْرَتَن صبح صویرے صبح کو وَأَسِيلَ اور شام کو یا ایوہ النَّاس کُلُو مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا اے لوگو زمین کی حلال پاکیزہ چیزوں کو کھاؤو کُلُو مِمَّا فِي الْأَرْضِ زمین کی حلال پاکیزہ چیزوں کو کھاؤو یہ مِمَّا جو تھا ایتا لمبا چھوڑا اس کا میں نے ترجمہ صرف کی سے کیا ہے آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو ہوگا کھاؤ ان حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں یہ بھی ایک ترجمہ کر سکتے ہیں دوسرا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین ہیں حلال اور پاکیزہ ہونے کی حالت میں جیسا آپ کا ذوق گوارہ کرے ویسا آپ ترجمہ کر لیں فَلَا تَجَعْلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اللہ کے لئے ہم مثل نہ بناو لَا تَجَعْلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا نِدْدُن کی جمع انداد اللہ کے لئے کوئے ہمسر نہ بناو کوئے ہم مثل نہ بناو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم علم رکھتے ہو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے تم اپنی جہالت کی بنیاد پر جو چاہو کرلو جس کو چاہو شریک بنا لو دیکھ رہے ہیں ہم آپ غیر مسلموں کا دیکھ رہے ہیں ہمارا یہاں دیوالی کا موقع ہے اتنے معبودان ہیں ان کے جس کی چاہے اس کی پوجہ کر لیں یہ طاقت کی پوجہ کرتے ہیں اصل میں جن کے پاس تھوڑی سینے طاقت نظر آتی ہے اس کی پوجہ کرتے ہیں فطری خضا تعالیٰ کو پہچاننے کے لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں کی سورج چاند کی سورج کی پوجہ نہیں کی کہا کہ یہ رب ہو سکتا ہے لیکن پھر دیکھا سب کو تغیر پذیر دیکھا کہ یہ ستارہ نکلا پھر ڈوب گیا چاند نکلا پھر اس کے بعد اندھیرہ ہو گیا ڈوب گیا سورج نکلا پھر اس کے بعد اندھیرہ ہو گیا تو کہا کہ ایسا جو ہے عدلنے بدلنے والا خدا نہیں ہو سکتا تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا یہ غیر مسلم حضرات جو ہیں ہمارے یہاں جو ہندو ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آگ جو ہے وہ جلانے کی طاقت ہے اس کی بھی پوجہ شروع کر دی پانی ڈوبانے کی طاقت اسے نظر آئے اس کی پوجہ شروع کر دی لوہا لکڑ گاڑی موٹر سائیکل ٹریکٹر اس کی پوجہ شروع کر دیتے ہیں جب وہ آتا ہے ایک خاص پوجہ مناتے ہیں اسے کہتے ہیں وشو کرما بس کرما وش کرما اس سب کہتے ہیں اس میں بہت شاندہ انداز میں موٹر سائیکل کی کار کی پوجہ کر دی تو جسے بھی تھوڑی سی طاقت نظر آئے اس کے اندر تھوڑی سی قوت نظر آئے اسے خدا بنا لیا ایسا نہیں ہے اللہ کے لئے خدا تعالی کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے خدا کرے یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آجائیں معانی کے اعتبار سے بھی الفاظ کے اعتبار سے بھی یہ سبق جاملاللم.org پر موجود ملے گا انشاءاللہ لکھے ہوئے شکل میں وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور مفتاح العربیہ حصہ دون بھی موجود ہے حصہ اول بھی موجود ہے آپ یہ سب بہت آسانی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ